یہ کیا بتتمیزی ہے؟ اینی جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہی تھی اچانک سے سامنے سے آتے برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھیچا تھا وہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی سو اس کے سینے سے جاڑھک رہے یہ بتتمیزی ہے تو وہ کیا ہے جو تم کر رہی ہو؟ برہان نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اس کا ایک ایک نقوش از پر کرتے ہوئے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ اینی نے مزاہمت کرتے اپنا ہاتھ چھڑوایا فون کہا ہے تمہارا؟ برہان نے اس سوال کے بدلے اس سوال پوچھا میرے پاس ہی ہے کیوں؟ اینی نے اپنی کلائی مسلتے ہوئے جواب دیا اس کی کلائی پر برہان کی سخت گرف سے نشان پڑ گئے تھے پاس ہے تو اسے دیوار پر دے مارو تاکہ قصہ ہی تمام ہو ان دو دنوں میں میں تمہیں کتنی کالز کر چکا ہوں کتنے میسجز کی ہیں مجال ہے جو تم نے ایک کا بھی کال اٹھائی ہو یا کسی ایک میسجز کا بھی جواب دیا ہو برہان کا لہجہ اچانک ہی سخت ہوا تھا اسے دیکھتے ایک پل کو اینی کا سانس خوشک ہوا مگر اگلے ہی لمبے وہ خود کو سنبھال گئی میں اتنی فارغ نہیں ہوتی جو بے وقت تمہاری کالز اٹھاتی پھروں یا تمہیں میسجز کا رپلائے کرتی رہوں مجھے کرنے کے لیے اور بھی بہت کام ہے اینی بے رخی سے بولی تھی میرے سب کو مت آسماؤ اینی میں جانتا ہوں تمہیں کون سے ضروری کام ہے بڑی تم یہاں کی پرائم منسٹر لگی ہوئی ہو نا جو تمہارے پاس ایک کال پیک کرنے تک کا وقت نہیں ہے دوبارہ اگر میری کالز اگنور کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا برہان نے دھمکی آمیس لہجے میں کہا تھا اس نے نستیق ہوتے اینی کے چہرے پر پھوک ماری اینی جہاں تھی وہیں دھم گئے برہان وہاں سے چلا گیا تھا کیا ہوا اینی؟ یوں سٹیچو بن کر کیوں کھڑی ہو سب ٹھیک ہے نا؟ زویا اینی کے پاس آتی اس کو کاندھا ہلاتے ہوئے بولی ہم ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ اینی کسی خیال سے جاگی یہاں کھڑے کھڑے ہی سو گئی ہو کیا؟ اتنی ہی نیند آئی ہے تو کمرے میں جا کر آرام کرو زویا نے کہا ارے نہیں وہ میں بس یہاں اینی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اینی کیا بات ہے؟ کسے ڈھون رہی ہو؟ زویا نے اینی کو پکڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھا اسے اینی کے ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا نہیں کچھ نہیں میں یہاں کسی کام سے آئی تھی لیکن میں بھول گئی شاید تم رکو میں بھی امی سے پوچھ کر آتی ہوں اینی زویا سے کہتی پھر سے نیچے جانے لگی جب زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا تمہیں کام کی نہیں بلکہ آرام کی ضرورت ہے چلا تمہیں کمرے میں چھوڑ دوں کچھ دیر سو جاؤ اور نین پوری کرو یوں بوکھلائی بوکھلائی پھر رہی ہو جیسے اللہ جانے کونسا کوئی دوفان آ گیا ہو زویا کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی اور اسے ریسٹ کرنے کی تاقید کیے باہر چلی گئی اور جاتے وقت وہ روم لوگ کرنا نہیں بھولی تھی میں شاید پاگل ہو گئی ہوں اینی نے خود سے ہی قیاس ارائی کی تھی اور پھر کافے دیر چھت کو گھورتی رہی اور یوں ہی نین کی وادیوں میں ادھر گئی وہ شام سے لے کر اگلی صبح تک سوتی رہی جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے ساتھ بچ رہے تھے اینی جلدی سے اٹھی واشروم جا کر شاور لیا یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی اور نیچے آ گئی تم کہا جا رہے ہو سوال پوچھنے والی ناہی بیگم تھی یونیورسٹی جا رہی ہوں امی اس نے ہلکے بھلکے لہجے میں جواب دیا لیکن اینی تمہاری طبیعت زویا بھی اس کے پاس آتی فکر مندی سے بولی کیا ہوا ہے میری طبیعت کو ٹھیک تو ہوں نہ جانے تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے پاگل ہی سمجھ لیا ہے مجھے پرسوں سے لے کر اب تک تم سب لوگ جتنا ری ایکٹ کر چکے ہو مجھے بھی شک ہونے لگا ہے کہ کہیں میں باقی پاگل تو نہیں اینی نے ناہی بیگم اور زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا ہم جانتے ہیں اینی لیکن تمہیں اپنا خیال زویا نے کچھ کہنا چاہا اوہ شٹ اپ زوئی میں کوئی بچی نہیں ہوں جو تم یوں مجھے دادی امہ کی طرح نصیحتیں کر رہی ہو اینی نے بیزاری سے کہا تھا اینی زویا بڑی ہے تم سے اینی کا یوں زویا کو شٹ اپ کال دینا ناہی بیگم کو اچھا نہیں لگا سوری امی آگے سے دہان رکھوں گی لیکن آپ دونوں اچھے سے میری بات سن لیں اور سمجھ بھی نہیں کہ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی چوہتے کو پتہ نہیں چلنی چاہیے اگر کسی کو بھی اس بارے میں علم ہوا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا میں زندگی بھر آپ دونوں کو اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گی اینی نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا اس کی بات سنتے ہی ناہی بیگم اور زویا دونوں ہی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گئیں ایسی بھی کیا بات ہے بھائی جو آپ تینوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے ذرا ہمیں بھی تو بتائیے نا برحان نہ جانے ہی کس وقت وہاں آیا تھا ایک تو اس کا ہر جگہ ٹپکنا ضروری ہوتا ہے اینی اسے دیکھتی موہی موہ میں بڑھ بڑھ آئے اس کے چہرے پر برحان کو دیکھتے ہی بیزاری چھا گئی تھی ناہید پیگم نے اسے بری طرح گھورا مگر اس پر ان کی گھوریوں کا کوئی اثر نہ ہوا اسلام علیکم خالا جان وہ ناہید پیگم کے آگے سر جھکا کر بولا والیکم السلام کیسے ہو ناہید پیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور میں جانتا ہوں آپ بھی ہمیشہ کی طرح ہی مہربان ہے برحان ناہید پیگم کے ناک شرارت سے دباتے ہوئے بولا تھا جس پر ناہید پیگم اور زویا دونوں کے چہرے پر مسکراہت آ گئی تھی جبکہ اینی ہنوس کھڑی رہی ہاں تو اب بتائیں کونسی بات چپائی جا رہی تھی برحان انہیں دیکھتا راستارانہ انداز میں گویا ہوا اور پھر اس کی نظریں اینی کے بیزار چہرے پر جاتے کی تھی ارے کچھ نہیں بیٹھا وہ بس بچیاں اپنے ابو گو سرپرائز دینے کا سوچ رہی تھی ناہید بیگم نے اینی کے ماتھے پر اُبھرتی غصے کی لکینیں دیکھ کر تیجی سے بات بنائی تھی امی میں جا رہی ہوں خدا حافظ اینی نے کہا اور باہر کی جانے بڑھے مگر اینی ناشتہ تو کرتی جاؤ زویا نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی اینی نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا اسی لئے اس کے بارے میں فکر مند تھی مجھے بھوک نہیں ہے زوی لیٹ ہو رہی ہوں کینٹین میں کچھ کھا لوں گی تم امی کے ساتھ ناشتہ کر لینا اینی نے مڑے بغیر جواب دیا آؤ اینی میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں پرحان نے آگے بڑھتے فوراں سے پیش کش کی نہیں میں چلی جاؤں گی آپ کو ویسے ہی زہمت ہوگی اینی نے سہولت سے انکار کیا ارے زہمت کیسی میں اتفاقہ ناج اسی راستے پر جا رہا ہوں آ جاؤ وہ ناہیت بیگم سے ملتا آگے بڑھ گیا تھا اینی نے دان پیستے اس کی پوشت کو گھورا حجیب زبردستی ہے بھئی جب میں ان کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تو پھر زبردستی کیوں اینی بڑھ بڑھائی تھی لیکن اس کی آواز اتنی ضرور تھی جو زویہ اور ناہیت بیگم نے آسانی سے سنی تھی جبکہ برحان باہر نکل جانے کی وجہ سے نہیں سن پایا تھا اینی چلی جاؤ جلدی پہنچا دے گا ویسے کہاں رکشوں میں خوار ہوتی پھر ہوگی ناہیت بیگم کے کہنے پر اینی نہ چاہنے کے باوجود بھی جا کر برحان کی گاڑی میں بیٹھ گئی کیونکہ اس کے پاس وقت کم تھا اس کو گاڑی میں بیٹھے دو منٹ ہو چکے تھے مگر ابھی تک گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اس دن نظریں اٹھا کر دیکھا تو برحان بیک ویو میرر میں اسے ہی دیکھ رہا تھا اسے چلاو بھی یا مجھے ہی گھوٹتے رہو گے اینی نے کہا یہ فیصلہ تم پر ہے برحان پرسکون انداز میں بولا کیا کہنا چاہتے ہو اینی نے کہا یہی کہ میں تمہارا ٹرائور نہیں ہوں اگر واقعی جانا ہے تو آگے آ کر بیٹھو برنا میں تو کھڑا ہوں یہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنی اچھی دھوپ لگ رہی ہے برحان اسے کہتا گاڑی کا شیشہ نیچے کر گیا تھا سردیوں کے دنتے اور سردیوں میں دھوک تو ویسے بھی بھلی لگتی ہے برحان مو پر کیپ رکھتا سر سیڑ سے ٹکا گیا اینی کا جی چاہا کہ اس شخص کا چہرہ ہی نوش ڈالے وہ دروازہ کھولتی نیچے اتری اور زوردار تھا کی آواز سے دروازہ بند کیا برحان ہڑ بڑھاتے اٹھا تھا اینی فرنٹ اور کھولتی اندر بیٹھ گئی ہے اس کے تاثرہ تب ہی تک خون خوار ہی تھے برحان نے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی اور اینی کے تاثرات کو جائزہ لیتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا اینی نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ باہر دیکھتی رہی اینی یہ تمہاری شکل پر بھارہ کیوں بجے ہوئے نظر آ رہے ہیں برحان نے ایک مرتبہ پھر پوچھا اگر تم چاہتے ہو کہ چلتی ہوئی گاڑی سے نہ کھو دوں تو بہتر ہوگا کہ اپنی زبان کو نہیں آئے گا اب اگر تم نے مزید ایک بار مجھے مخاطب کیا تو میں تمہارا سر پھار دوں گی اینی غصے سے بولی تھی برحان تو اس کے تیور دیکھتا رہ گیا باقی کا راستہ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی تھی برحان بیچ بیچ میں نظر اٹھا کر اسے دیکھ لیتا مگر اس نے ایک مرتبہ بھی برحان کی طرف نہیں دیکھا برحان نے گاڑی یونیورسٹی کے سامنے روکی تو اینی بغیر کچھ کہے اتر کر تیز تیز چلتی اندر چلی گئی برحان کچھ دیر وہیں کھڑا ہو کر اس کے روئیے کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر گاڑی واپس موڑ لی ارے یار اینی کہاں تھی تم دو دن تم جانتی بھی ہو یونیورسٹی میں کتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے اینی جو ہی یونیورسٹی پہنچی رمشا اس کے گلے لگتی اسے بتانے لگی تھی لسن رمشا میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک دن پہلے یونیورسٹی میں کیا ہوا اور کیا نہیں مجھے کچھ نہیں جاننا اینی کا لہجہ ہنوز بیزار تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے سخت چڑی ہوئی ہو تمہاری طبیعت چاہے جتنی مرزی خراب ہو لیکن میں تو تمہیں بتا کر ہی رہوں گی رمشا نے کہا اور پھر شروع ہو گئی تم جانتی ہونا آلیان ملک کو پتا ہے اس نے کیا کیا رمشا سسپنس کریئٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ہلا رہی تھی اینی یہ نام سن کر ایک پھل کو چونکی مگر پھر سے چہرہ سپارٹ کر لیا اس کو خاموش دیکھتے رمشا خود ہی آگے بتانے لگی وہ کل عروبہ اثر کے ساتھ پکڑا گیا اور اس نے اعلان کیا کہ اس نے ایک ہفتے پہلے ہی عروبہ اثر سے نکاح کیا ہے اور جلدی وہ دونوں سب کو ایک گرینڈ ریسپشن دینے والے ہیں رمشا نے حیرانگی کے انتہا کرتے وہ بتایا تھا مگر اینی کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ دیکھتے اس نے مو لٹکا لیا تھا تھوڑی دیر کے بعد اسے کچھ اور یاد آیا تو وہ بھی مسالے لگا لگا کر اینی کو بتانے لگی مگر اینی تو کہیں خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اس کے ذہن میں تو کسی کے الفاظ کی باز کشت ہو رہی تھی میری کچھ مجبوریاں ہیں اور مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں میں پہلے ہی بہت فسا ہوا ہوں مزید کوئی ذمہ داری اٹھانے کی سکت نہیں ہے مجھ میں پلیز میری مجبوری کو سمجھو وہ التجا کرتا بیبس لہجہ ہارتی ہوئی امید اور دم دوڑ دیتی محبت تم ایسا نہیں کر سکتے تم باقی سب کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہو بہت خودقرص ہو تم ہماری محبت کا کیا خوکہ سوچا ہے تم نے روتی ہوئی آواز میں شکوا کیا گیا تھا میں خودقرص نہیں ہوں میں مجبور ہوں بہت مجبور اتنا کہ دل چاہتا ہے خود کے گلے میں پھندہ ڈال کر مر جاؤں جتنی مجھ پر ذمہ داریاں ہیں نا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہے تم بھی بھول جاؤ اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو خدا حافظ وہ اپنی بات کہتا کال کاٹ گیا تھا آ دوسری طرف کے الفاظ بھی موہ میں ہی دم توڑ گئے تھے اور ٹوٹوں کی آواز پر فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال کٹ چکے تھے اس نے آنسو پہنچے دنڈلی ہوتی سکرین پر پھر سے نمبر ملانا چاہا مگر نمبر سوچ آف ہو چکا تھا اینی کہاں کھو گئی کب سے بلا رہی ہوں تمہیں تم میری بات سن ہی نہیں رہی ہو رمشاہ نے اسے جھنجوڑتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں میں سن رہی ہوں وہ چونکتے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی ہاں تمہیں کیا کہہ رہی تھی کہ تم نہ اپنے معصوف پر نظر رکھنا یہ نہ ہو کہ ایک روز وہ بھی یوں ہی آ کر کسی کے ساتھ اپنی گرینڈ ڈیسپشن کا اعلان کر دے رمشاہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا اینی کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہت آئی تھی رمشاہ مجھے بھوک لگی ہے کینٹین چلیں پلیز وہ اپنے جگہ سے اٹھتی رمشاہ سے کہنے لگی ہاں ہاں وائی نوٹ چلو رمشاہ مسکراہ کر کہتی اس کے ساتھ ہولی ویسے اینی تم اب تو نام بتا دو اپنے معصوف کا یار اب تو فائنلی رخصت ہی ہونے والی ہے تمہاری رمشاہ نے کہا رمشاہ میں نے کل دپہر سے کچھ نہیں کھایا مجھے آرام اور سکون سے کھانے دو اور میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنی تو بار بار کیوں پوچھتی ہو پیٹ کے اندر کچھ جاتے ہی اینی کا موٹ تھوڑا سا بحال ہوا تب ہی تو وہ رمشاہ سے آرام سے کہنے لگی حق ہاں کیسی بورنگ لڑکی ہو تم ارے لڑکیاں تو اپنے منگیتر کے بارے میں فخر سے بات کرتی ہیں اور خوشی خوشی سب سے ملواتی ہیں مگر ایک تم ہو کے جس کا نہ صرف نکاح ہوا ہے بلکہ اب رخصتی بھی ہونے کو آگئی مگر مچال ہے جو تم نے اس کا نام بھی کسی کو بتایا ہو وہ اسی یونی میں پڑتا ہے مگر آج تک کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو سکی کہ تمہارا نکاح قصہ ہوا ہے اس کو ندیدوں کی طرح کھاتے دیکھ رمشاہ نے کہا رمشاہ افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے اینی نے سنجید کی سے جواب دیا تھا میں جانتی ہوں مگر اس بات کا یہاں کیا ذکر رمشاہ نے نہ سمجھی سے پوچھا کچھ نہیں چلو کلاس کا وقت ہو گیا ہے اینی ناشتہ ختم کرتے ہوئے اٹھی ہاتھ صاف کرتے اس نے بل پے کیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے جانب بڑھنے لگی رمشاہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی وہ دونوں کلاس میں پہنچ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں کچھ ہی دیر میں لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا افتخار صاحب کی دو اولادیں تھی بڑے شکور صاحب اور پھر ہما افتخار شکور صاحب کی شادی نہ ہی بیگم سے ہوئی تھی نہ ہی بیگم ان کے خاندان کی نہ تھی بلکہ شکور صاحب کے والد افتخار صاحب کے کسی جاننے والے کی بیٹی تھی ایک تقریب پر شکور صاحب کی والدہ نے نہ ہی بیگم کو پسند کر لیا اور پھر ٹھیک تین مہینے کے بعد وہ انہیں بیہ کر لے آئی تھی جبکہ ہما بیگم کی شادی افتخار صاحب کے بھائی کے بیٹے سے ہوئی تھی وقت گزرتا گیا اور شکور صاحب کو اللہ نے دو بیٹیوں زویا اور قرتلین سے نوازا جن میں سات سال کا فرق تھا لیکن قرتلین زویا کو نام سے بلاتی تھی دوسری طرف ہما بیگم کے شہر ان کی جھولی میں تین بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے کو ڈال کر خود اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا بیٹا گھر بھر کی جان تھا شکور صاحب بھی اس میں اپنے بیٹے کو ہی ڈونڈتے تھے جدر دیکھو بس بانٹو بانٹو کی پکار رہتی تھی وہ قرتلین سے محس دو سال بڑا تھا بیوہ ہونے کے بعد کچھ عرسے کے لیے ہما بیگم مائکے لوٹ آئی تھی بچوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا مگر جون جون بچے بڑے ہوتے گئے گھر چھوٹا بڑ گیا تھا تب ناہید بیگم کے والد نے انہیں مائکے میں جگہ دی جہاں وہ گھر بنا سکے یوں ناہید بیگم نے اپنے مائکے میں اپنا گھر بنا لیا اور سسرالی گھر ہما بیگم اور ان کے بچوں کو سامتیا گیا یہاں ساتھ والے گھر میں ناہید بیگم کی بہن فرہد بیگم رہتی تھی جن کا صرف ایک ہی بیٹا تھا برحان احمد جو شروع سے بہت کم گو تھا اکیلا ہونے کی وجہ سے اس کا بچپن بھی سنجید کی میں گزرا تھا مگر جیسے ہی اسے زویا اور قرطلین کی صورت میں اپنی کزنز ملی تو سب کو اس کا ایک نیا روح دیکھنے کو ملا تھا وہ سنجیدہ سے چپ چپ رہنے والا برحان ایک دم سے ہسنے مسکرانے اور باتونی اور شرارتی برحان میں بدل گیا تھا قرطلین سولہ سال کی تھی جبکہ زویا تئیس سال کی ہو چکی تھی ان دونوں گھروں میں زویا کی شادی چل رہی تھی زویا کا رشتہ فرہد خالد کی نان کے بیٹے سے ہوا تھا شہروز پڑھا لکھا تھا اس کا بیلجیم میں اپنا کاروبار تھا اور وہیں سیٹل تھا زویا کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی تھی گوکہ یہ مکمل طور پر ارینج میرش تھی مگر زویا شہروز کے ساتھ خوش تھی شہروز صرف شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ اخلاقاً بھی ایک مخلص اور اچھے مزاج کا انسان تھا وہ زویا کی بہت حزت کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا زویا کی شادی میں ہی بنتو اور قرطلین کا آپس میں نین مٹکہ ہوا تھا جو بنتو کی بہن رانیا نے دیکھ لیا تھا اور اسی وقت جا کر ہما بیگم کو بتا دیا تھا زویا شہروز کے ساتھ تین مہینے کے لئے ورلڈ ٹور پر جا چکی تھی اس دوران ہما بیگم کے شکور صاحب کے گھر زیادہ ہی چکر لگنے لگے تھے قرطلین جاننا چاہتی تھی کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے مگر وہ جان نہ پائی تھی اسے زویا کے واپس آنے کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ناہیت بیگم زویا کو ہر بات بتاتی ہیں اینی پپو تمہارے رشتے کیلئے آئی ہیں زویا نے واپس آتے اینی کو دھماکے دار خبر سنائی پاس کھڑے برہان کا فوراں سے مو بنا تھا زویا آپ بھی آپ انہیں منع کر دیں برہان سنجید کی سے بولا زویا نے مرتے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ اینی کی طرف سے کسی جواب کا منتظر تھا مگر اس سے پہلے ہی برہان بول پڑا ایسا کیوں؟ زویا نے بھی اختیار پوچھا یار زویا آپ بھی اس میں کیوں والی کونسی بات ہے؟ ابھی چار سال ہی تو ہوئے ہیں مجھے میری کزنز اور دوستیں ملی ہیں آپ تو بیچ میں سے دوستی توڑ کر اپنے میاں کے سنگ رخصت ہو گئیں اب میں اتنی جلدی آئنی کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا کم سے کم یہ چھ سات سال تو رہے گی یہاں پھر میری شادی ہو جائے گی تو پھر یہ بھی جس سے جی چاہے کر لے شادی مگر ابھی نہیں ابھی یہ کہیں گئی تو میں پھر سے اکیلا ہو جاؤں گا برہان بولا تو زویا کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی ارے بدھو کون کہہ رہا ہی ابھی جائے گی ابھی تو صرف منگنیا پھر نکاح ہوگا رخصتی تو پانچ سے چھ سال بعد ہوگی زویا نے تفصیلا بتایا تو برہان نے گہری سانس خارج کے ہاں بھئی بنو اب تم بھی بتا دو کہ تمہاری کیا مرضی ہے امی نے مجھے تمہاری مرضی پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کیا تمہیں بنتو قبول ہے زویا نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا نہیں کرو نا زوئی مجھے نہیں پتا تم جا کر امی ابو سے ہی پوچھو جو وہ کہیں اینی کہتے ہوئے نیچے اتر گئی اسے کیا ہوا برہان نے اسے تیزی سے جاتے دیکھا تو زویا سے پوچھا ہم شرما گئی زویا نے ہستے ہوئے کہا اور وہ بھی نیچے چلی گئی ہاں یہ شرما گئی مگر کس سے برہان نے کہتے ہوئے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا عجیب ہے برہان نے کہا اور پھر سر چھٹکتے وہ بھی نیچے اتر آیا اگلے چندی دنوں میں گھر میں قرطلین کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں فرہت خالہ تھوڑی خفا ستھی وہ قرطلین کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی مگر ہما پپو پہل کر گئی تھی اور بازی انہی کی ٹھہری ہما پپو ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ٹرائے کروانے کے لیے آتی اور قرطلین کی خوب صدقے واری جاتی اور قرطلین شرما شرما کر پاگل ہو جاتی زویا اس کا خوب ریکارڈ لگاتی تھی خیر نکاح کا دنان پہنچا اور قرطلین نے اپنے تمام حقوق بنتو کے نام کر دیئے نکاح کے بعد اس کی ساری کزنز باشمول بنتو کی بہنوں نے سب قرطلین کو بنتو کے نام سے چھیڑنے لگے ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا اس کا بہت پیارا نام تھا مگر اس سب تو پانچ سال کا تھا جب تین سال کی قرطلین نے اسے اپنی توتلی زبان میں بنتو یا بنتو کہا تھا اور پھر اس کا نام تب سے بنتو ہی پڑ گیا تھا سب چھوٹے بڑے ہما بیگم ناہید بیگم شکور صاحب زویا اس کی بہنیں سب اسے بنتو ہی کہنے لگے تھے اس کا اصل نام ہی سب کو بھول گیا تھا اس کے نکاح کو دو سال کا وقت کیسے گزرا پتا ہی نہیں چلا شادی پانچ سال بعد ہونا تیپ آئی تھی ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی جب ایک روز شکور صاحب کے ایکسیڈنٹ کی صورت میں ان کے گھر پریشانی کی آمد ہوئی شکور صاحب دفتر کے کسی کام سے اپنے باس کے ساتھ سائٹ پر گئے ہوئے تھے وہ روڈ کے ایک طرف کھڑے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی انہیں کجلتی ہوئی چلی گئی اور آگے جاتی ایک نو تعمیر شدہ امارت سے ٹکرا کر دباہ ہو گئی گاڑی کی بریکس فیل تھی جس میں سوار تینوں لقمیں اجل بن گئے تھے وہ تو شکر تھا کہ شکور صاحب کی جان بچ گئی لیکن تانگیں کچھ لے جانے کے باعث دونوں تانگیں کارتی گئیں شکور صاحب کی گھر برا وقت تان پڑا مگر ایسے وقت میں زویا اور اس کے شہر نے شکور صاحب کو ہر قسم کا ساتھ دیا زویا جب پچھلے دو سال سے شہرونس کے ساتھ بیلجیم میں تھی شکور صاحب کی طبیعت کا سنتے ہی واپس آ گئی اور یہیں ان کے ساتھ رہنے لگی کیونکہ اس کے سسرال میں صرف اس کی ساس تھی جنہیں شہرونس کا بڑا بھائی اور بھابی اپنے ساتھ قطر لے گئے تھے وہ وہیں رہتے تھے اور اب زویا کی ساس بھی وہیں تھی زویا نے یہاں آ کر کوئی جاب تلاش کرنی چاہیے مگر شہرونس نے سختی سے منع کر دیا اور کہا وہ خود ساری ذمہ داری اٹھائے گا اور پھر اس نے اپنا کہا پورا کیا تھا وہ ہر مہینے ایک معقول رقم زویا کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا بغیر جتائے اب ہر کوئی قراطلین کی رخصتی کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کب کرنی ہے اتنے سال ہو گئے نکاح کو اب رخصتی ہو جانی چاہیے یوں ایسے رشتوں کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے اب اس کو بھی اپنے گھر کی کر دو خود شکور صاحب بھی یہی چاہتے تھے ناہید ذرا میرا فون تو اٹھا کر دینا ہما کو فون کروں میں اب قراطلین کے فرض سے بھی سبب دوش ہونا چاہتا ہوں شکور صاحب نے ناہید بیگم سے کہا لیکن شکور صاحب ایسے کیسے زویا کے مقابلے میں تو ہمارے پاس اینی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ناہید بیگم پریشان سی بولی ناہید وہ زویا کا اپنا نصیب تھا جو اینی کا نصیب ہوا وہ اسے بھی مل جائے گا ویسے بھی ہما پپو ہے اس کی اینی کچھ کم بھی کر کے ہی تو کوئی بات نہیں شکور صاحب نے کہا اور ہما بیگم کو کال ملا دی اور انہیں گھر آنے کے لئے کہا مگر ہما بیگم نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آج رامین کے سسرال والوں نے آنا ہے اسی لئے پھر کسی دن آنگی مگر مہینہ بیٹ گیا مجبورا شکور صاحب کو انہیں دوبارہ کال کرنی پڑی اس مرتبہ بھی وہ نہ آئیں حالبتہ تیسری مرتبہ فون کرنے کے چار دنوں بعد وہ آئیں بس بھائی صاحب کیا بتاؤں فرصت ہی نہیں ملتی ہے ہما بیگم نے مصروفیات کرونا رویا ہما میں چاہتا ہوں اب اینی اپنے گھر کی ہو جائے ہماری طرف سے کوئی زیادہ دھوم دھام نہیں ہو سکے گی اور جہیز میں بھی بس ضروری چیزیں ہی ہوں گی یہ بات تمہیں پہلے اسی لئے بتا رہا ہوں کہ تم اپنی ہو بیسی بھی اس گھر میں میرا جو حصہ بنتا ہے وہ میں پہلے ہی بندو کے نام کر چکا ہوں مجھے امید ہے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی تم کوئی تاریخ بتا دو تاکہ ہم تیاری کرنے شکور صاحب نے کہا بھائی صاحب مجھے جہیز کی کوئی لالش نہیں ہے آپ بے شک ایک آنا مینا دیں مگر ابھی بندو کی نوکری لگی اور ابھی اس سے بڑی تینوں بڑی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں آپ جانتے ہیں نا پہلے میں اپنی بوتیق سے جیسے دیسے گزارا کرتی رہی مگر اب بچیوں کی شادیاں تو بوتیق سے نہیں ہو سکتی نا وہ تینوں تو ہیں بھی خاندان سے بھائی اسی لئے میں چاہ رہی تھی کہ ذرا بندو کے قدم جم جائیں اور کم سے کم رامین کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد ہی ہم رخصتی کریں گے ہما بیگم نے تفصیلاً ساری بات بتائے شکور صاحب چھوک ہو گئے یو اینی کی رخصتی ٹل گئی پھر اگلے دو سال تک ہما بیگم ٹال مٹول سے کام لیتی رہی اینی یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی وہ اپنی پڑھائی کا سارا خرچ آن لائن ٹیوشن پڑھا کر نکالتی تھی ہما بیگم نے اب تک نہ تو رامین کی شادی کی تھی اور نہ ہی اینی کی رخصتی کی کوئی تاریخ بتائی جب بھی بلائے جاتا ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتی تھی اب تو سب کو ہی پریشانی ہونے لگی تھی اینی سمیت سب ہی فکر مند تھے اینی بھی کئی مرتبہ بندو سے رخصتی کا کہہ چکی تھی مگر وہ بھی وہی کچھ کہتا جو ہما بیگم کہتی تھی اور پھر تین دن پہلے اس نے اینی کو طلاق پھیج دی تھی پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ بھی شادی نہیں کر سکتا اسے ابھی بہت کچھ کرنا ہے اسی لئے تم میری آس پر نہ بھیٹی رہو بلکہ اپنی نئے زندگی شروع کرو اینی بالکل نیم پاگل ہو گئی تھی ایک پورا دن تو وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی برہان کالز پر کالز کرتا رہا مگر اینی نے ایک بھی کال اٹھانے کی زہمت نہیں کی کیونکہ برہان کی کہی بات سچ ہوئی تھی برہان اسے کہہ چکا تھا کہ بنتو ٹال مٹول کر رہا وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا اور بس اتنی سی بات کہنے پر اینی کو برہان زہر سے بھی برا لگنے لگا تھا اس کا خیال تھا کہ اگر برہان یہ بات اپنے موں سے نہ نکالتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اسے منحوس کالی زبان والا اور نچانے کیا کیا کہہ چکے تھے شکور صاحب صرف فیلوقت یہ بات چھپائی گئی تھی دو دن اپنی محبت پر ماتم بنانے کے بعد تیسرے دن اینی یونیورسٹی جا پہنچی فری بریٹ میں وہ باہر نکلی تو اسے سامنے ہی بنتو نظر آ گیا عروبہ اتر کی باہوں میں باہیں ڈالے وہ مسکرا کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو محبت سے پکڑ کر پیچھے کر رہا تھا اینی کے دل میں جانے کیا آئی وہ تن فن کرتی ان دونوں کے سر پر جا پہنچی اوہ تو یہ تھی تمہاری مجبوریاں اور یہ تھی ذمہ داریاں مسٹر آلیان ملک اینی نے ایک ایک لفظ جبا کر کہا تھا یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا جب اس نے بنتو کو اس کے اصل نام سے بکارا تھا اینی تم یہاں تمہیں تو عدت میں ہونا چاہیے تھا نا آلیان ایک دم سے عروبہ کا ہاتھ چھوڑ دے اس سے دور ہوا تھا وہ اینی کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اینی یوں اچانک آ جائے گی وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اینی گھر میں بیٹھ کر اپنی عدت پوری کرے گی عدت کیسی عدت آپ نے ایک معذور اور بیبس شخص کی بیٹی کے ساتھ رات گزارنی گوارہ کی ہے جو میں عدت میں بیٹھوں ہاں جواب دے تم نے کیا سوچا کہ باپ معذور ہے بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ نہیں دے سکے گا اسی لئے طلاق دے کر امیر آسامی پھاس لی باہ بھائی باہ کیا کہنے ہیں مسٹر آلیان ملک تمہارے مجھے یوں سامنے دیکھ کر حیران مت ہو تم نے کیا سوچا تھا میں سوب مناؤں گی روں گی تمہاری منتیں کروں گی تمہارے سامنے گڑ گڑاؤں گی تو یہ بھول ہے تمہاری قرط الین شکور نام ہے میرا شکر ہے تمہارا یہ دوگلا پن پہلے ہی مجھ پر آشکار ہو گیا نہیں تو بعد میں تو میں پھس جاتی اصل میں نا مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تم نے مجھے وقت پر آزاد کر دیا تینکیو سو مچ اینی کا ایک ایک لفظ آلیان ملک کو اپنا تمسکر اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا یہ سب کیا ہے آلی عروبہ اتر معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی ارے آلی کیا بتائے گا میں بتاتی ہوں تمہیں سولہ سال کی تھی میں جب میرا اس سے نکاح ہوا تھا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وقت گزرتا گیا اور ہماری محبت بڑھتی گئی ہم اتنے قریب شادی بھی کرنے والے تھے جب میرے اببہ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ معذور ہو گئے تب سے تمہارے اس آلی اور میری پھپو جان نے ٹال مٹول سے کام لے لے کر یوں ہی سات سال گزار دیا کیونکہ انہیں میری طرف سے تگڑا چہیز بینک بیلنس کاری اور گھر ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی اس لئے اس نے تین دن پہلے مجھے طلاق دے دی کیونکہ اسے تم مل چکی تھی جو اسے یہ ساری چیزیں دینے کے لئے تیار تھی میں نے غلط تو نہیں کہا نا آلی اور روبہ آتر کو ساری حقیقت بتانے کے بعد وہ آلیان سے بولی آلیان گڑ بڑھا گیا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور روبہ دارلنگ یہ سب جھوٹ ہے دیکھو میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں آؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں آلیان اروبہ کا ہاتھ پکڑتے کہیں لے کر جانے والا تھا جب ایک دم ساری طرف سناٹا چھا گیا اروبہ آتر نے اپنے دائیں ہاتھ کو بڑی نفاست سے آلیان ملک کے بائیں گال کی زینت بنایا تھا ایک جھم گٹا سا لگ گیا تھا آلیان ملک مو پر ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اروبہ کی جانب دیکھ رہا تھا یو چیٹر یو لائر ہاو دیر یو تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چیٹ کرنے کی تم نے میری دولت کیلئے مجھ سے محبت کا ناٹک کیا تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں اب دیکھو اروبہ آتر تمہارے ساتھ کرتی کیا ہے اروبہ اس کا گریبان پکڑ کر چیخی تھی اور پھر اسے چھوڑتے وہاں سے چلی گئے اس کے ایک چھٹکے سے چھوڑنے پر آلیان موکے بل زمین پر گرا تھا اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اینی ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی پھر وہ بھی وہاں سے چلی گئی اینی تم نے بتایا نہیں آئے وہ دھوکے باس تمہارا حبیتہ میں تو کیا شوق ہوئی ہوں یونیورسٹی کا ہر بندہ صدمے میں شکل سے کیسا معصوم دیکھتا تھا مگر کیسا گھننا میسنا ہے رمشاہ اینی کے پاس بیٹی آلیان کو گوس رہی تھی جبکہ اینی نے اسے کچھ نہ کہا اس کا دل بہت ہلکا فلکا ہو گیا تھا اینی نے گھر جاتے ہی طلاق والی بات چکور صاحب کو بتاتی تھی جس سے سن کر انہیں صدمہ سے لگ گیا اسی وقت ہما بیگم کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے مگر اینی نے انہیں اپنے قسم دے کر روک لیا تھا اینی نے کہا کہ وہ میرے قابل ہی نہیں تھا اچھا ہوا کہ جلد اس کی اصلیت ہم سب کے سامنے آ گئی بس اب آپ اس بات کو بھول جائیں اور یہ سمجھیں کہ کبھی میرا اس کے ساتھ رشتہ ہوا ہی نہیں تھا اینی کا چہرہ سپارٹ تھا لیکن بیٹا لوگ کیا سوچیں گے وہ تو تم پر ہی تحمتیں لگائیں گے تمہیں ہی غلط سمجھیں گے نا کہیں گے کہ لڑکی میں ہی کوئی بات تھی جو رخصت ہی نہ ہو سکی ناہیت بیگم کو وہ ڈھیروں خدشات نیا آن گھیرا تھا اما ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ پریشان نہ ہو لوگوں میں اتنی عقل ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ لڑکی میں کوئی کھوٹ ہوتی تو آٹھ سال تک نکاح نہ رہتا سامنے نظر آ رہا ہے کہ لڑکے والے ہی ٹال مٹول کر رہے تھے زویا نہ آتے نہ ہی بیگم کو دلاسا دیا یہ سب کیسے ہوا برہان جو ابھی ہی آیا تھا وہ سب کچھ سن چکا تھا اس نے حیرت سے پوچھا تمہاری ہی مبارک زبان کے جہر ہیں تم نے کہا تھا نا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا مجھے چھوڑ دے گا تو دیکھو اس نے ایسا ہی کیا چھوڑ دیا اس نے مجھے لیکن دوبارے لیے میرے پاس ایک نصیحت ہے دوبارہ اگر کسی کو دعا نہ دے سکو تو اسے بددعا بھی نہ دینا اینی کہہ کر وہاں نہیں رکے تھی جبکہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ برہان دنگ رہ گیا تھا اس نے تو اپنے اندازے کے مطابق یہ بات کہی تھی جو اگر وہ نہ بھی کہتا تو کوئی اور بھی کہہ سکتا تھا مگر برہان کی قسمت ہی خراب تھی جو اس کے موہ سے ایسے الفاظ نکلے اینی کی طلاق کی خبر سب کو ہو چکی تھی اب بہت سے لوگ جو اینی کی نکاح کا سن کر اپنا دل محسوس کر رہ گئے تھے وہ دوبارہ سے اپنی خواہش لیے شکور صاحب کے در پر آنے لگے مگر وہ اتنی جلدی کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے ایک اور وجہ اینی کا انکار بھی تھا اس نے ٹھوس لفظوں میں انکار کر دیا کہ وہ دوبارہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتی ناہیت بیگم نے اسے کچھ وقت دینے کا کہا تھا اتنی جلدی ایک فیس سے نکل کر دوسرے میں داخل ہونا اس کے لئے مشکل تھا اینی اب چھوڑ دو یہ سے تب کب تک اس کا سوک منانے کا ارادہ ہے ہمیں تو کہتی ہو وہ میرا قابل نہیں تھا کوئی اس کا نام نہ لے اور خود اب تک وہیں کھڑی ہو زوئی اس کے سر پر کھڑی اس کی کلاس لے رہی تھی زوئی کیا ہے یار کیوں تن کر رہی ہو مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے اور تم کیا ہر وقت ہمارے سروں پر سوار رہتی ہو اپنے گھر جاؤ اپنے میہوں اور بچوں کو سنبھالو خامخہ لیکچر دینے آ جاتی ہو اینی نے کہتے اس سر پر سرحانہ رکھ لیا تھا جبکہ زوئی تو سکتے میں کھڑی تھی وہ فوراں وہاں سے نکلی اور شہروز کو کال کروا کر آج ہی کی ٹکٹ کروانے کا کہا شہروز اتنی جلدی کا مقصد پوچھتا ہی رہ گیا مگر زویا نے اسے کچھ نہ بتایا وہ ایک گھنٹے بعد ہی اپنے بیکس پیک کر کے آ گئی تھی چار سالہ حادی اور دو سالہ کشف اس کے ساتھ تھے زویا بیٹے یہ سب کیا ہے تم کہاں جا رہی ہو کیا تم تو اینی سے بات کرنے گئی تھی نا ناہید بیگم نے پیک ہوئے بیکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں امی اینی سے آپ خود پوچھ لیجئے گا میں واپس جا رہی ہوں زویا نے کہا لیکن یوں اچانک سب ٹھیک ہے نا ناہید بیگم نے کھوچتے ہوئے نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جی امی سب ٹھیک ہے وہ دراصل حادی کا ایڈمیشن کروایا تھا نا تو اس کے سکول کی طرف سے نوٹفیکیشن آیا ہے اس کے سکول اوپن ہو گئے ہیں شہروں سے ٹکٹس کروا دی ہیں میں ابھی ہی نکلوں گی تو ہی پہنچ پاؤں گی آپ اپنا اور اببو کا بہت خیال رکھے گا زویا نے ناہید بیگم کے گلے لگتے ہوئے کہا اور پھر شکور صاحب سے ملنے کے بعد وہ بہار آ گئی برہان تم فری ہو گیا مجھے ائرپورٹ چھوڑ دو گے زویا نے برہان کو کال کرتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہے دو منٹ بعد برہان آ گیا تھا زویا گاڑی میں بیٹھ گئی برہان پوچھتا رہا کہیوں اچانک کیوں مگر زویا نے اسے بھی وہی بتایا جو اس نے ناہید بیگم کو بتایا تھا وہ کافی دیر سے خود پر زب کیے بیٹھی تھی مگر اچانک سے اس کا سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا اور وہ پوٹ پوٹ کر رو دی میں اب کبھی واپس نہیں آوں گی برہان امی کو بتا دینا زویا روتے ہوئے برہان سے کہنے لگی آپ کو ہوا کیا ہے زویا بھی کیوں اس طرح سے رو رہی ہیں پلیس کچھ تو بتائیں کچھ ہوا ہے کیا زویا نے نا چاہتے ہوئے بھی اسے اینی کے جملے بتا گئے تو اس کے سینے میں کسی نشتر کی طرح چھپے دیں آپ اس بیوقوف کی باتوں کا برا مان کر جا رہی ہیں زویا آپی کیا آپ اس کے لئے باقی سارے رشتوں سے دور رہ لیں گی برہان نے پوچھا میں رہ لوں گی برہان مگر واپس نہیں ہوں گی زویا نے کہا آپ کہیں نہیں جا رہیں آپ ابھی میرے ساتھ واپس جائیں اس کا دماغ تو میں درست کرتا ہوں برہان غصت سے کہتے گاڑی مورنے لگا جب زویا نے روک دیا نہیں برہان اب ٹکٹس ہو چکی ہیں میں نے شہروز کو بتا دیا ہے کہ ہادیوں سے بہت مس کر رہا ہے اس لئے ہم اچانا کھا رہے ہیں مجھے جانا ہی ہوگا لیکن تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے زویا نے کہا لیکن زویا آپی برہان نے کچھ کہنا چاہا پلیز برہان زویا نے ملتجی نظروں سے دیکھا برہان خود پر سبت کرتا گاڑی ائرپورٹ کی حدود میں داخل کر گیا زویا کو بٹھا کر وہ گاڑی کو اڑاتے ہوئے گھر پہنچا گاڑی شکور صاحب کے گھر کے باہر ہی روکتے برہان آندھی دفان بنا سیدھا ائنی کے کمرے میں گیا جو کمفرٹ موتا کوڑے گہری نین میں تھی برہان نے فوراں اس پر سے کمبر کھینچا اور بغیر اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے کھیشتے ہوئے نیچے لائے تھا چھوڑو مجھے برہان یہ کیا بتتمیزی ہے بتتمیز انسان کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے ائنی مسلسل اسے اپنے ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کر رہی تھی برہان مگر وہ اسے نیچے لاتے ہی چھوڑا تھا شور سنتے شکور صاحب اور ناہید بیگم دونوں باہر آ چکے تھے یہ سب کیا ہے برہان بیٹا شکور صاحب نے پوچھا میں آپ کو سب بتا دوں گا خالو جان لیکن ابھی پلیز میری بات مان لے میں ابھی اور اسی وقت ائنی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میری دوست نکاح خان کو لے کر پہنچتے ہی ہوں گے آپ پلیز انکار مت کریے گا برہان گٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا ناہید بیگم اور شکور صاحب دونوں حیران ہوئے بیٹا یہ سب یوں اچانک ناہید بیگم بولی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا لیکن ابھی مجھے آپ کے اقرار کی ضرورت ہے برہان نے مان بھرے لہجے میں پوچھا وہ دونوں سر از بات میں ہلا گئے مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا ائنی وہی سے چلائے تم سے پوچھا کس نے تم یہ حق کھو چکی ہو کہ خالو ویلچئر پر کیا ہے تم نے خود کو مکمل آزاد سمجھ لیا جو دل آتا ہے کرتی پھر رہی ہو نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا اور اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا برہان ایک جست میں اس کے پاس پہنچا اور اس کا گلہ دبوچے گھر رہا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے بار بار زویا کا روتا چہرہ آ رہا تھا اسے ہمیشہ سے بہن کی کمی محسوس ہوتی آئی تھی میکر جب اسے زویا ملی تو اسے دل و جان سے اپنی بہن تسلیم کر بیٹھا تھا اور آج پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ برہان کا کلیجہ تڑپ اٹھا تھا اسے اینی سے اس بات کی امید نہیں دی یہ سارا گھر تو زویا کے شوہر کے پیسو پر ہی چل رہا تھا بجائے اس کا احسان ماننے کے اینی نے اسے اس گھر سے جانے کا کہہ دیا تم ہوتے کون ہو مجھے دھمکیاں دینے والے اینی نے اس کے سامنے آتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا برہان سب کر کے رہ گیا یہ تم نے بہت غلط کیا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں سرہ نکاح ہو جانے دو برہان کی دی ہوئی دھمکی کا اثر تھا کہ اینی جب جاپ نکاح کے لیے مان گئی میں مانو کو رخصت کرنے کے بعد وہ لاؤنش میں آیا جہاں فرہد بیگم بھی موجود تھیں برہان یہ سب کیا ہے فرہد بیگم ابھی تک حیران تھی یہ تو آپ اس سے پوچھیں جانتے ہیں آپ سب کے اس کی وجہ سے زویاپ بھی روتے ہوئے یہاں سے گئی ہیں وہ تو صرف اس کی مرضی پوچھنے گئی تھی کہ شادی کا ارادہ کب تک ہے مگر اس نے انہیں ہی باتیں سنا دی کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہیں اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہے جو جب دیکھو یہاں پائی جاتی ہیں اور شہر کو سنبھالیں برہان نے اینی کے الفاظ سب کے گوشت گزار کر دی کہاں گئی سوئی اینی نے کھڑے ہوتے پوچھا وہیں جہاں جانے کا تم نے انہیں تانہ دیا ہے اور بے فکر رہو اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی وہ خالہ کے لئے پیغام دے کر گئی ہے کہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گی برہان نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا کیا؟ اینی کو صدمہ لگا تھا اپنے الفاظ یاد کرتے سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ زوئی کو کتنی تقلیف دے چکی ہے وہ فوراں کمرے میں گئی تاکہ زوئی کو فون کر سکے مگر زوئی کے نمبرز بند تھے اس نے شہروز کے نمبر پر میسیجز چھوڑ دیئے کہ جب زوئی پہنچے تو میری بات کروائیے گا مجھے ضروری بات کرنی ہے فون رکھتے وہ مڑی ہی تھی جب برہان سامنے آ گیا مجھے معاف کر دو میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا مگر تم نے سویا پی کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کے لہجے میں شرمندگی اور شکوا دونوں تھا ہم؟ یہ سب کر کے تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے پرہان میں تم سے نفرت کرتی ہوں نفرت اینی نے کہتے زمین پر تھوکا پرہان کا پارہ ساتھویں آسمان پر جا پہنچا تھا میں تم سے نرمی سے بات کر رہا تھا مگر تم نرمی کے قابل ہی نہیں ہوں نکاح میں کر چکا ہوں رات میں رخصتی کے بعد تم میرے بستر پر ہوگی وہیں تم سے سارے حساب برابر کروں گا برہان نے اسے دیکھتے زوم آئینی انداز میں کہا برہان کی بات پر اینی نے اسے تھپڑ وارنا چاہا مگر برہان نے اس کا ہاتھ ترمیان میں پکڑ لیا پہلے تھپڑ کے بدلے میں تمہاری زندگی جہنم بنانے والا ہوں دوسری مرتبہ یہ کوشش کر کے تم نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں برہان غصتے سے کہتا وہاں سے بہار آ گیا لیکن اینی کا دل سوکھے پتے کی مانن کامتنے لگا اسے سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا کہ برہان نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا اس نے رخصتی رکوانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس کی ایک نہ چلی وہ برہان کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی کمرے میں آتے ہی اینی چینج کر کے لیٹ گئی اور نہ جانے کب نین کی وادیوں میں اتر گئی آدھی رات کس وقت تھا جب اسے اپنی کمر پر مردانہ ہاتھ محسوس ہوا وہ اپنا سانس تک روک گئی تھی لیکن جب کافی دیر تک کوئی حرکت نہ ہوئی تو اینی نے ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھول کر دیکھا برہان کو سامنے دیکھتے وہ پھر سے آنکھیں بند کر گئی برہان جو اسے مزید درانے کے چکر میں تھا اس کی اس حرکت پر قہکہ لگا اٹھا تھا اینی شرمندہ سی اٹھ بیٹھی اور نہ سمجھی سے برہان کی طرف دیکھنے لگی برہان نے اسے حیرت سے خود کو دیکھتا ہوا پایا تو مبہم سمسکر آیا کمر کے پیچھے سے بکے نکالتے برہان نے اینی کی جانے بڑھایا پھول دیکھتے ہی اینی کا چہرہ کھل اٹھا یہ اس کی پسندیدہ پھول تھے وہ سب کچھ بھول کر اس کے ہاتھ سے پھول لے کر سونگنے لگی تھی سچ کہا تھا زویا آپی نے تم بس پھولوں کے ایک گلدستے کی مار ہو شکریہ زویا آپی آپ کا آئیڈیا کام کر گیا برہان نے اسے دیکھتے زویا کو واتس اپ نوٹ بھیجا تھا یہ دیکھتے ہی اینی کے تاثرات یکتم بدلے تھے کیا مطلب ہے تمہارا کیا کہا ابھی تم نے یہ آئیڈیا پلین یہ سب کیا ہے اس آدمی کسی کیفیت میں پوچھنے لگی برہان سر جھکا گیا ہاں یہ سچ ہے جب میں زویا آپی کو چھوڑنے گیا تو راستے میں انہوں نے کہا کہ تم سے زبردستی نکاح کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھے کہ پھول دے کر منا لینا مان جائے گی اور دیکھو نکاح بھی ہو گیا اور تم بھی مان گئی ہو برہان ہستے ہوئے بولا اس کا مطلب ہے تم دونوں نے مجھے بے وقوف بنایا اینی نے پھول دیوار کی طرف دے مارے اور غصت سے چلاتے ہوئے کہنے لگی کام ڈاؤن اینی کام ڈاؤن برہان نے کہتے ساتھی اسے کھیچ کر سینے سے لگا لیا تھا اور اس کی گرد گرفت مصبوط کر دی تمہیں بے وقوف نہ بناتا تو اور کیا کرتا پچھلے آٹھ مہینے سے تم سے اظہار محبت کرنے کیلئے بے چین ہوں مگر تم ہو کہ میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہوں لیکن دیکھو آج میں نے تمہیں قابو کر ہی لیا اور آج میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہی تم سے محبت ہے برہان نے اینی کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے سرگوشی کی تھی اینی شرما کر چھیپ سی گئی اور پھر اگلی ہی لمحے اپنا آپ چھڑواتے اگلی ہی لمحے واش روم میں بند ہو گئی تھی اس کے اس راہے فرار پر برہان کا زندگی سے بھرپور قہقہ کمرے میں گونجا تھا وہ وہیں بیٹھا اینی کا انتظار کرنے لگا تھا اینی کے پل پل بدلتے روپ اسے اینی سے محبت کرنے پر مجبور کر گئے تھے وہ جانتا تھا کہ آلیان کی بے وفائی کے بعد وہ بکھر گئی تھی لیکن اب وہ اپنی محبت سے اسے سمیٹ لینا چاہتا تھا